بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصف آج کا ہمارا یہ لیکچر بہت ہی امپارڈنٹ ہے کرنٹا فیڈز کے حوالے سے آئی آر یا ایون ایسے کے حوالے سے بھی کیا کچھ ہو رہا ہے غزہ میں فلسطین میں برما میں اگنسٹ دیروہنگیاز چائنا میں اگنسٹ یوگر مسلم یا باقی دنیا کے اندر جو ظلم نائنٹ صافیاں ہیں اس کے بارے میں ہے جنوسائیڈ اور جنوسائیڈ کنونشن آف نائنٹین فورٹی ایٹ وات از جنوسائیڈ جنوسائیڈ کیا ہے ہم یہ سوچتے ہیں شاید the killing of large number of people of a particular community is known as جنوسائیڈ ایک مقصود ایک particular community ہے ایک تاسٹ ہے بڑے تعداد میں اس کے لوگوں کو مارنا اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ جنوسائیڈ ہے حالانکہ یہ جنوسائیڈ ہے لیکن صرف یہ جنوسائیڈ نہیں ہے اس کے علاوہ چار اور بھی ایسے ایکس ہیں چار اور بھی ایسے کام ہیں اگر وہ بھی کیے ہیں تو پھر وہ بھی جنوسائیڈ میں آ جائیں گے اب یہاں پر اس سوال کا آپ کو انسر مل جائے گا یہاں پہ آ کر یہ ایک convention ہے it is commonly known as genocide convention of 1948 اس کا کمپلیٹ نام ہے اس کو سنیے گا the convention the convention on the prevention and punishment of the crime of genocides the convention and the prevention and punishments of the crime of genocides c p p c g passed by you and g a united nations general assembly 1948 in paris you and g a کا headquarters کہاں پر ہے new york amerika میں لیکن یہ پاس کیا گیا تھا paris میں france میں اور یہ united nations کے طرف سے بنیان کا پہلا ایک ایسا قانون ہے convention ہے احت ہے about human rights اور ٹھیک دوسری دن کیا ہوا on the very next day on 10 December 1948 یہاں پر کیا ہوتا ہے udhr was passed also in paris universal declaration of human rights udhr the biggest human rights charter currently in the whole world therefore we observe every year 10 December is human rights day اور اس میں کل ملا کر ہیں 30 peace articles اچھا جی now according to genocide convention یہاں پر 5 acts ہیں کوئی بھی act کوئی بھی کام کسی بھی country نہیں کیا تو وہ آ جائے گا genocide کے دارے کے اندر any 5 any of 5 acts any of کوئی بھی ایک چاہے 2 3 یا 4 یا 5 کام کوئی کر لے لیکن کوئی بھی ایک ایٹ لیسٹ پرفام کیا نا that will be non ice genocide any any of 5 acts committed in whole art parts to destroy a nation ethnical racial or religious group ایک قوم ہے ایک community ہے ایک ذات رنگ نسل مذہب کے بنیاد پر ایک معاشرہ ایک society ایک community ہے اگر اس کو آپ نے تباہ کیا مکمل طور پہ کچھ اس کے لوگ مارے گئے ہیں یا کوئی ان کے خلاف action لیا گیا that will be known as genocide اب یہاں پہ پانچ کون سے acts ہیں جو یہاں پر شامل ہیں genocide میں اس کے مطابق according to the convention and the prevention and punishment of the crime of genocide اس کے مطابق number one اس کو کریں آپ number one killing members understood ہے لوگوں کو مار نا قتل عام لوگوں کا ایک group ہے ایک community ہے میں نے کہا روحن کیا مسلمان ہیں میامار کے اندر یا چائنا میں ہیں یوگر مسلم ایون غزہ میں کیا ہو رہا ہے killing members of the group لوگوں کو مار نا ایک particular community ہے گروپ اس کے لوگوں کو مار نا اب سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہے genocide لوگوں کا قتل عام لیکن یہ بھی ہے اس کے ساتھ چار اور بھی ایسے ایک ہیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں genocide کی اندر ٹھیک جی killing members of the group also known as genocide number two آپ اس کو کریں causing serious bodily or mental harm ایک group کے لوگوں کو آپ نے نقصان پہنچایا physically طور پہ mentally طور پہ اب یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ نے مارا نہیں ان کو قتل نہیں کیا گیا ان کے باری کو damage کیا گیا کوئی بازوں کوئی ایک argon کو damage کیا گیا شای physically اور mentally طور پہ بھی even ان کو قتل نہیں کیا گیا ان کو نقصان گیا تو یہ بھی کیا ہے actually it is also and a category of genocide یہ بھی کہلاتا ہے آپ کا genocide number 3 پر کیا ہے یہاں پر to destroy the group یہ چین کر رہا ہے جو یوگر مسلمان ہیں یوین کا report ہے کہ چین کے اندر 1.5 million یہ 18 19 کی بات ہے 1.5 million پدر لاکھ یا اس سے بھی زیادہ یوگر کو چین نے کیا 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 کیمپ لگا کر وہاں پر قید کیا گیا تو وہ بھی کیا ہے مطلب کہ مقصوص جیل بنائے گئے ہیں کیمپ بنائے گئے ہیں وہاں پر نہ کوئی فیسلٹی ہے کچھ نہیں ہے بہت مشکل ان کی زندگی ہے it is also genocides شاہے لوگ وہاں پہ مریں یا نہ مریں لیکن جو مشکل conditions ہیں it is also known as genocides ٹھیک ارشہ اس کے بعد کیا نمبر اس کو آپ چار کر لیں یہاں پہ آ کر پریونٹنگ بچ ایک کپل ہے ہزبین وائیف میل فی میل ہیں ایون انمیریٹ بھی ہیں نوجوان ایک آرگنز ڈیمیج کیے ہیں وہ بچے پیدے نہیں کر سکتے ہیں that is also known as genocide وہ نمبر پانچ پر کیا لکھا ہوا ہے بچوں کو وہاں سے دور کرنا ان کے فیملی سے ان کے گروپ سے that is also under genocide تو کوئی بھی ان پانچ میں سے کوئی بھی ایک کام کیا گیا تو اب ایک چلی ہوا کیا تھا why this convention was passed by the ua lobe دو کام ہوئے تھے armenian genocide of 19 15 یہ world war 1 کی بات یہ پدرہ اور 16 کے اندر ottoman empire کے دوران جو ہیں armenia کے لوگ تھے ان کو مارا گیا تھا تقریبا کوئی 1 million more than 1 million 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے armenian کے اس کے بعد یہ ہوا world war 2 کے دوران کی بات ہے the holocaust 41 سے 45 دک holocaust ہوا تھا world war 39 سے 45 تک 41 45 تک the killing of Jews by Nazi German Hitler نے چھن لیا تھا کوئی 6 7 million Jews کو مارا گیا تھا وہاں پر تو اس کے بعد یہ decided انیٹ انیشن نے اس طرح لا پاس کرنا چاہیے کہ فیوچر میں کوئی ایسا کام نہ ہو جنو سائیڈ لیکن 48 میں جب یہ لا پاس کیا گیا اس کے باوجود بھی دنیا میں جنو سائیڈ ہوئے ہیں مثلا ہم کیسے گریٹ لیپ فاور 1958 تو چائنیز کمیونس پارٹلی لیڈ بائی ماو زی تنگ تو ماو کا ایک سوشل اکنامک ریفارم ستے اباؤ اگری کلچر تو یہاں پہ لوگوں کو گولی سے نہیں مارا گیا تھا لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا وہ بھوک سے مر گئے تھے پاور تی ہنگر انمپلیمنٹ اور پتہ کتنے وہاں لوگ مر گئے تھے مور دن فیفٹی ملین مور دن فائی کروڑ پیپل ڈائی ڈ ان چائنہ فیفٹی ایڈ سے سکسی ٹو تک کی بات یہ تو یہ بھی کیا ہے کمبوڈیان جنوسائیڈ کمبوڈیا کی اندر کمبوڈیا کنٹری ساؤوٹ اسٹ ایسیا میں نائنٹین سیونٹی فائی سے سیونٹی نائن تک کمبوڈیان جنوسائیڈ پول پورٹ ایک باشات ایک ای 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 کمبوڈیا کمبوڈیان جنوسائیڈ اور پول پورٹ بہت خطرناک جرنل تھا جو اس نے ظلم کیا نا وہاں کے اندر تقریبا دو تین ملین لوگ مارے گئے تھے ان کو مارا گیا تھا ان کو مارا گیا تھا کمبوڈیا کی اندر پھر یہ ہے بوسنین جنوسائیڈ آف نائنٹی نائنٹی ٹو نائنٹی فائی تک فارمر یوگو سلاویا ون یوگو سلاویا واس ڈیزول اس کے بعد بہت سارے کنٹریز بنے وہاں پر جو آج میکسیڈونیا ہے سریبیا ہے اور کوسو خیر وہ تو کنٹری نہیں ہے ایک آٹنامس ایریا ہے کوسو اس کے علاوہ یہ بوسنیا ہرز گوینیا گروش یا سلووینیا تو وہاں بڑا ایشو ہو گیا اور پھر یہاں پر مسلمانوں کو مارا گیا تھا بوسنین جنوسائیڈ آف مسلم پھر آگے سائن کیا گیا تھا نائنٹی فائی میں جا کر ڈیٹ این پیس اکار اس کے بعد یہاں پر ہے روانڈا جنوسائیڈ آف نائنٹی فور روانڈا سمال کنٹری آفریقہ نائنٹی فور میں وہاں پر ایک سمال کمیونٹی تھا منارٹی تیٹسی منارٹی ان کے خلاف جو ظلم ہوا روانڈا کی اندر ظلم ہوا وہاں پر نائنٹی فور کی بات ہے اور پورا ملک سمال کنٹری پورا ملک تباہ ہو گیا وہاں پر روانڈا اور حیرت کی بات یہ ہے یہ نائنٹی میں تباہ ہو گیا ایک ملک اور آج وہ روانڈا جو ہیں ایک بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے روانڈا اس سنگاپر آف 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 کیا ترقی کی ہے کیا روانڈا نے خود کو ڈیولپ کیا ہے آن بیلیوی اس کے بعد یہاں پر ہے روہنگیا جنوسائیڈ دوہزار سولہ اور سترہ میں میمار کا جو ساؤدرن سائیڈ میں سٹیٹ ہے وہاں پر جو ظلم ہے روانڈا مسلم سب کو پتہ ہوا کیا ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوا تھا سولہ اور سترہ میں جو ظلم ہوا وہاں پر کس طرح ان کو مارا گیا تھا ریپ کیس لاکھوں میں روانڈ گیز بنگلا دیش دیو انڈونیش یہ بھی ہے وہاں جنوسائیڈ میمار کے سٹیٹ ریکھائن میں اگنس روانڈ یا مسلم پھر یہاں پر کیس بھی کیا تھا ایک سمال کنٹری ہے دگمبیا سنیگال کے اندر ایک سمال کنٹری ہے دگمبیا ان ویسن آفریقہ سمال کنٹری نے کیس کیا تھا میمار کے اوپر پاکستان نے نہیں کیا تھا نہ پاکستان نہ ایران جنوسائیڈ کہ کیا ہے جنوسائیڈ کوئی بھی یہاں سے ایک ایک ہوگا تو وہ آ جائے گا جنوسائیڈ کے دائرے میں اور اس کو مزید آپ لازمی پڑھیں یہ بہت ایمپارٹنٹ ہے دہ کنونیشن اندر پریونیشن اند پنشمنٹ آف دہ کرائیم آف جنوسائیڈ کاملی نون اس کو لازمی کور کیجئے گا اور یہ آپ کو بہت سپورٹ کرے گا ایسے کے اندر کوئی بھی ایشو آ جائے تو غزہ کے بارے میں اب جو کیا ہو رہا ہے غزہ کے اندر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے منہ بھی لکھا نہیں یہ جنوسائیڈ وہاں جو لوگوں کو اسرائیل مار رہا ہے کس انداز میں یہ بھی کیا ہے یہ بھی دنوں سائیڈ وہاں غزہ کے اندر تو اس کو لازمی آپ سنگھیں مکمل انداز میں جہاں بھی ہم خوش رہے ہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ باب